موسیقی عزیز دوستوں السلام علیکم نمستے ستسریہ کال جے جنندرہ گوڈ آفٹرنون عزیز دوستوں پچھلے ہفتے دس دن میں پوری دنیا میں کافی ایسے ہمارے مسلمان بھائیوں نے کام کیے ہیں جس سے جہادیوں کا یا ایکسٹریمسٹ کا تو سرفخر سے بلند ہو گیا ہوگا لیکن بہرحال انسانیت شرما گئی ہے عزیز دوستوں میں باری باری آؤں گا جو نائجیریہ میں ہوا اسپین میں ہوا نیدرلینڈ میں ہوا سویڈن میں ہوا انگلینڈ میں ہو رہا ہے پوری دنیا میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں بھارت میں سب سے زیادہ ہو رہے ہیں لیکن بہرحال بھارت پہ میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا پورا میرے پاس اس کا میٹریل جمع ہے لیکن ان معاملات میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا حالت کر دی ہے اور اس پہ ہمارے پاکستان کے ایک اور پاپٹ پرائم منسٹر آگئے ہیں ہاں شہباز شریف وہ کنڈیم کر رہے ہیں کہ اسپین، سویڈن، نیدرلینڈ میں یہ جو اسلاموفوبک واقعات ہو رہے ہیں اب یہ اسلاموفوبک میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا وہ بتا دوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے اس کے بعد میں آؤں گا جیروسلم کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا دیکھیں ہمارے عزیز دوست خالد عمر بھائی کہتے ہیں کہ مدرسہ، موسک، اینڈ ملہ are the silent guns of اسلام they enslave lands and mines without ammunition انڈین سیکیولرزم can't work unless تبلیغ and child indoctrination is not banned not institutionalized religious education till 18 and above عزیز دوستوں میں آؤں گا جیروسلم کی طرف اسرائیل میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کچھ دن معاملات چلتے ہیں اس کے بعد ایک پلاننگ سے کام ہوتا ہے کام یہ کرتے ہیں کہ یہ دو چار یہودیوں کو کئی قتل کر دیں گے یہودی پولیسوں کو اوپر پتھراؤ کریں گے اس حد تک چیزوں کو لے جائیں گے کہ پھر لو انفورسمنٹ پولیس اور آرمی کو جواب دینا پڑے اور پھر یہ دنیا میں وکٹم کار لے کر رونا دھونا کریں کہ دیکھو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ارتیاء چار ہو رہا ہے پہلے تو مجھے کوئی یہ جواب دے کہ یہ جو پتھروں کا ڈھیر رکھ کے مسجد کے اندر پھر نماز پڑھ رہے ہیں یہ ویل پلانٹ نہیں ہے میں پہلے پچاسوں بار بتا چکا ہوں کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ مسجد میں آپ سوائی نماز پڑھنے کے کوئی کام نہیں کر سکتے لیکن یہ باقاعدہ پتھر جمع کر کے وہاں پہ اس کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں مجھے کوئی اتنا سمجھا دے کہ پتھر جمع کرنے کا مطلب آپ نے پتھراؤں کرنا تھا نا مسجد سے تو پھر اسرائیل کے پولیس یا آرمی کیا پھول لے کے آئے گی اور پتھر بھی دیکھیں بڑے بڑے پتھر ہیں اور ہزاروں پتھر ہیں یعنی فل فلیج پلان تھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پتھر لے کے کھڑے ہیں تین فلسطینی لڑکے جوتے پہن کے مسجد میں کھڑے ہیں جوتے پہن کے یہ امن کا پیغام تو نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں یا وہ اس طرح اسرائیل کے اتنی سٹرونگ آرمی کو شکست دے دیں گے نہیں نا تو یہ چھیڑ چانی کر رہے ہیں یہ ہے ان کا امن کا پیغام یہ پیس فل لوگوں کا اور انہوں نے کیے خوب پتھراؤ پہلے تو شروع ہوا دو تین ہفتے پہلے سے ایک یہودی کو پکڑ کر راستے میں قتل کر دیا پھر ایک یہودی کو پکڑ کر راستے میں قتل کر دیا پھر اسرائیل سختی کر رہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی وکٹیمائزیشن اب یہ جو جہادی ہیں خاص طور پر پاکستانی یہ دنیا بھر میں ویڈیو چلا رہے ہیں کہ ڈنڈے مار رہے ہیں اسرائیل کے پولیس ڈنڈے مار رہے ہیں اب تم کیا کر رہے ہو یہ پتھروں کے ڈھیر کے ساتھ تو عزیز دوستوں یہ تو ہو گیا جیرسلم اسپین میں اسٹر کا جلوس نکلا ریلی جیس پروسیشن جیسے بھارت میں رام نبمی پہ یا ہنومن جنم اس سو پہ نکلا تو پتھراؤ کیا مسلمانوں نے تو ادھر بھی اسپین میں اسٹر کے جلوس کے اوپر انہوں نے پتھراؤ کیا پھر پولیس گئی اس جلوس کو بچانے کے لیے تو پولیس کے اوپر بھی پتھراؤ کیا پولیس کے اوپر بھی حملے کیے اور میں بتا دوں آپ کو کہ اسپین کی ہسٹری آپ کو اچھی طرح یاد ہوگی کہ اسپین میں یورپ میں سب سے زیادہ مسلمانوں سے نفرت ہے اور اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عثمانیوں نے سلطنت عثمان کے لوگوں نے حملہ کیا تھا اسپین پہ اور قبضہ کر لیا تھا تو انہوں نے اسپین کے لوگوں کے پاس صرف دو چوئیس چھوڑی تھی مسلمان ہو جاؤ غلام ہو جاؤ ساری عورتوں کو بچوں کو غلام بنا لیا تھا آدمیوں کو قتل کر دیا تھا کئی سو سال وہاں پہ حکومت کی پھر ملکہ ایزابیل نے جب پھر آستے آستے اسپین اور فرانس نے وہاں پہ مختلف چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس میں کیونکہ وہ جو پہلے تو یہ آئی تھی بنو امیہ کی حکومت تو بنو امیہ نے وہاں پہ جب قبضہ کیا تھا تو آپس میں بنو امیہ کے اندر جھگڑے ہوئے نا تو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس اسلامی بن گئی تو کرسچنوں نے آستے آستے ایک ایک کر کے وہ اسٹیٹ کو واپس قبضہ کیا آخری میں گرناطا گرنادا رہ گئی تھی وہ چودہ سو بانوے میں ملکہ ایزابیل نے فتح کیا تو ملکہ ایزابیل نے پھر ان کے پاس بھی دو چوئیس چھوڑی تھی کہ یا تو واپس گھر واپس ہی کر لو اور کرسچن ہو جاؤ یا نکل لو تو ان کو بڑے بڑے شپوں میں بھر کے موروکو کی طرف بھیجا جہاں اسلامی حکومت تھی اور راستے میں وہ جاز ڈبو دیئے اور اس کے بعد ایک زمانے تک اسپین میں مسلمانوں کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی تھی میں میڈریڈ میں رہا ہوں نائنٹین نائنٹی نائن کی اینڈ سے لے کے ٹو تھاؤزن کی میڈل تک سات آٹھ مہینے رہا ہوں اور میں نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ مسلمانوں پہ بلکل بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے اور نیشنلٹی کے لیے یورپ میں باقی جگہوں پہ بڑی آسان ہے لیکن اسپین نے مسلمانوں کے لیے بہت سخت شرائط رکھی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے اب آتے ہیں سویڈن کی طرف سویڈن میں یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب سیریہ اور افغانستان کے ریفیجیز کو کھلے دل سے جرمنی اور اسکینڈینیویا اسکینڈینیویا کے چار کنٹریز ہیں نورویہ، سویڈن، ڈینمارک اور فنلینڈ تو انہوں نے کھلے دل سے مسلم ریفیجیز کا استقبال کیا اور ان کو پناہ دی تو ہونے یہ لگا کہ ان کے ینگ لڑکوں نے افغانی اور سیریان نے اور ان کے شکل میں کئی پاکستانی اور دوسرے بھی گھسائے تھے انہوں نے ینگ لڑکے لڑکیوں کو ٹارگیٹ کیا لوکل انڈیجینیس جو گھوڑے ہیں اور ان کو کوئی ڈسکو سے واپس آ رہا ہے کوئی شام کو واپس آ رہا ہے ان کو راستوں میں پکڑ پکڑ کر ریپ کرنا شروع کیا لڑکوں تک کو ایک لڑکے کو ریپ کرنے کے بعد زندہ دفن کیا تھا اور بعد میں اس کو بچا لیا گیا تھا تو پھر وہاں پہ عام پبلک اٹھی جرمنی میں اور اسکنڈینیوے میں اور انہوں نے کہا یہ کن درندوں کو تم نے پناہ دی ہے یہ اس قابل ہے تو اس پہ سویڈن میں بہت زیادہ نفرت بڑھتی جا رہی تھی تو ابھی سویڈن کی ایک ایک ایکسٹریمیسٹ اورگنیزیشن نے قرآن جلانے کا بندوبس کیا اعلان کیا اور پھر وہ قرآن جلایا اس پہ پھر مسلمانوں نے پتھراؤ کیا گاڑیاں جلائیں پولیس کے اوپر حملے کیے جو ان کی روایت ہے لیکن پھر آفٹر آل سویڈن ایک مسلم کنٹری تو نہیں ہے پھر ان پولیس والوں نے ان کو پکڑ پکڑ کے جو ان کا حال کرنا تھا کیا عزیز دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ امریکہ میں 1989 کی آپ ویڈیو دیکھیں ڈیڑھے منٹ کی ہے اس میں یہ خاتون بتاتی ہیں کہ ہماری پلاننگ کیا ہے ہم پورے امریکہ کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں اسلامی شریعہ لانے چاہتے ہیں یہ 1989 بدلے نہیں ہیں یہ آج بھی آپ کے لنڈن میں یہ بیٹھا ہوا مولوی ہے یہ کہہ رہا ہے انجم چودری یہ کہہ رہا ہے کہ تالیبان نون مسلم سے افغانستان میں جزیہ لے اور یہ خود انگلینڈ میں رہتا ہے جیل کاٹ کے آیا ہے ابھی یہ انگلینڈ ہے یہاں پہ رانہ آئیوب ہوتی نا تو اس کو بھی جیل لگتی ہیٹی سپیچ پہ جس حساب سے رانہ آئیوب اور ارفا خانم شروانی وہاں پھر ہیٹی سپیچ کرتے ہیں بھارت میں اگر انگلینڈ مہتے تو وہ بھی جیل مہتے یہ جیل سے آیا ہے ہیٹی سپیچ کے اس پہ اور ہیٹی سپیچ کو پھر ٹیروریزم کے چارجز لگتے ہیں جب آپ کسی کو اکساؤ جیسے بھارت میں یہ اکسا رہی ہیں تو جیل سے آتے ہیں سیدھا پہلے سوشل بینیفٹ سرویس پہ گیا اور ان سے کہا میرے پاس کھانے کو پیسہ نہیں میری اتنی بڑی فیملی ہے پیسہ دو تو اب یہ منتھلی بھتہ لے رہا ہے سرکار سے منتھلی پیسہ سرکار سے ہزاروں پاؤنڈ لیتا ہے یعنی خود جزیہ لے رہے ہیں انگلینڈ میں جہاں پہ میجوریٹی کریسچن ہیں اور مسلمانوں کو کہہ رہے تو یہ امریکہ کا پلان ذرا سنیے ڈیرڈ منٹ پھر میں آتا ہوں آپ کے پاس جزی بڑ aynı آپ نظر قتی ہے جو پر لیش رجائے گیا اور ہمیں نظر انسان موسلمیں اور سکر مجھے ان لوگوں نے انا پہلیم کے لئے ہمارے کا سیلی طلب لڑا کیا اور ان کے لئےڑے لہیں موسلم سے بہتے ہیں موسیقا ہے موسیقا ہے عزیز دوستوں انگلینڈ امریکہ فرانس خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں فرانس میں جو جنرل الیکشن چل رہے ہیں اس میں ماکرون نے آپ کو پتا ہے کہ کافی سٹیپس لیے فرانس میں مسلمانوں کو کنٹین کرنے کے لیے اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوا اس کے مقابلے پہ میری لوپین کھڑی ہے میری لوپین جو ماخی لوپین کی بیٹی ہے جو ماخی لوپین کو ریسس پارٹی کا صدر کہا جاتا تھا کیونکہ وہ اسی طرح کی باتیں کرتا تھا اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی اب سمجھ میں آ رہی ہے تو اب اس کی بیٹی اس پارٹی کی پریسیڈنٹ ہے ایکسٹریم رائٹ پارٹی کی اور اس کا ایک ہی موٹو ہے فارغ کرو مسلمانوں کو میں نہیں چاہیے یہ یہ پروڈکٹیو نہیں ہے یہ انٹی سوشیل ایلیمنٹ ہے ان کو نکالو تو وہ اس بنیاد پہ سیکنڈ پار نمبر پہ آئی فرانس میں پریسیڈنچل سسٹم ہے پریسیڈنچل سسٹم میں یہ ہوتا کہ اگر چھیک اینڈیڈ پریسیڈنٹ کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں تو جو پہلے دو نمبر پہ آتے ہیں اگر کسی نے ففٹی پرسنٹ لے لیا تو تو فیصلہ ہو گیا اور اگر پانچ میں سے کسی نے بھی ففٹی پرسنٹ ووٹ نہیں لیے تو جو پہلے دو کنڈیڈٹ ہوتے ہیں ٹاپ ٹو ان کے درمیان پھر سیکنڈ مارالے پہ ووٹنگ ہوتی ہے تو پہلے مارالے میں ماکرون نے میرا خیال ہے ستائیس اٹھائیس پرسنٹ ووٹ لیے اور میری لوپین نے میرا خیال ہے تیس چوبیس پرسنٹ ووٹ لیے یہ ٹاپ ٹو تھی تو اب ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہے تو جو بھی جیتے گا مسلمانوں کو وہاں پہ اب ٹاپ ٹائم فیض کرنا پڑے گا انگلینڈ امریکہ نے ابھی آنکھیں بند رکھی ہیں انگلینڈ میں جتنے سیکس گرومنگ گینگز ہیں یہ سب ان کی کارستانی آپ یہ شکلیں دیکھ لیں ان کی شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ آپ کو کون نظر آتے ہیں ہزاروں اور ٹارگیٹ مسلمان لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں ٹارگیٹ ہوتی ہیں ہندو لڑکی سکھ لڑکی کرسچن لڑکی اور لڑکے بھی اور ان کو باقاعدہ چھوٹی عمر سے ان کو ڈرکس کی لط لگائی جاتی ہے ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کو ساری زندگی کے لیے غلام بنائی جاتا ہے آئے دن پکڑے جاتے ہیں اور آپ کو میں مذہب کی بات بتاؤں کہ زیادہ یہ روڈرم میں پکڑے جا گئے ہیں روڈرم کا لڑ تھا نظیر احمد روڈرم کا ایم پی پاکستانی روڈرم کے کانسلرز پاکستانی عزیز دوستوں یہ ہے انگلینڈ کی صورتحال اور یہ لوگ آنکھیں بند کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا تو عزیز دوستوں اور پھر آپ کو میں نے حلال اکانومکس پہ ان کی ایک ویڈیو بنائی تھی تو حلال اکانومکس کے اوپر بھی ایک معاملہ چل پڑے ہیں اب آپ دیکھئے یہ ایک منٹ کی ویڈیو ہے ایک منٹ کی بھی نہیں دیکھئے یہ خاتون کیا کہہ رہے ہیں نے دیکھے یہ خاتنیو پاکستانی اور اسکینڈینیمیا اور جرمنی میں مسلمان ریفیوجیز نے کیا کیا اس پہ لازٹ ویک پولینڈ نے یہ میگزین کا کور ہے اس کا اور اس میں پورا آرٹیکل بتایا کہ کس طرح ہمارے بچے غیر محفوظ ہو گئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے یہ ٹرام روک کے آپ نماز پڑھ رہے ہو یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہو آپ ڈرامے بازی کر رہے ہو اور پھر آپ کے اوپر وہ کیا جائے گا تو پاکستان کا پردان منتری فوراں ٹوئٹ کرے گا کہ اسلاموفوبی کیے تو وہ تو فلان تر ڈھمکان لیکن یہ جو حرکت ہے یہ مطلب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں عزیز دوستو ایک چھوٹا ملک ہے یورپ کا بیلجیم میرا بڑا پسند کا ملک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے بیس سال وہاں پہ گزارے ہیں اور بیس خوبصورت سال گزارے ہیں ایک بہت اچھا ملک ہوتا تھا جب میں آیا تھا یورپ میں اور بیلجیم میں تو وہاں پہ گنتی کے تین چار سو پاکستانی تھے لیکن پھر وہاں کے مطلب وہ لوگ بڑے لیبرل ہیں انہوں نے بڑے آسانیاں رکھی ہیں آنے والوں کے لیے تو جوگ در جوگ یورپ میں جو بھی جس کی آزائلم ریفیوس ہوتی تھی بیلجیم آ جاتا تھا جرمانی سے فرانس سے گریگ سے ہر طرف سے بیلجیم میں اتنا پاکستانی بنگالی جمع ہو گیا بیلجیم کی آبادی ایک کروڑے بیلجیم سب سے زیادہ خطرے میں میں پہلے بھی آپ کو مولمبک ہے بیلجیم برسلز کا علاقہ ہے اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ اسلامی شریعہ کی باقاعدہ پولیٹیکل موومنٹ چل پکی ہے اتنے سے بیلجیم میں کئی ایم پی ایم اینے وہاں پہ الیکٹ ہو گئے ہیں اور سینیٹرز اور کانسلرز اور پوری پوری کانسل مسلمانوں کی ہو گئی ہے مولمبک پہ میں آپ کو پورا ایک پروگرام کر چکا ہوں پہلے عزیز دوستوں وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی شریعہ لائیں گے اور کیوں نہ کہیں آفٹر آل انہوں نے موقع دیا ہے عزیز دوستوں لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو آخری پوائنٹ پہ آتا ہوں نائجیریا میں آپ کو پتا ہے کہ ایک ہے دنیا میں تالیبان ایک ہے آئی ایس آئی ایس اور ایک ہے بوکو حرام بوکو حرام افریقہ میں خاص طور پر نائجیریا میں دہشت مچائی ہوئی ہے جب دیکھو وہ ماس کلنگ کرتے ہیں تو ابھی نائجیریا میں کرسچن گاؤں کے اوپر حملے کر کے اسی لوگوں کے گلے کار دیئے ایک سو پندرہ گھروں کو جلا دیا یہ آپ کو پچھلے ہفتے دس دن کی کہانی میں نے بتائیے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کا انٹرنیشنل لیول پہ کام ہے تو عزیز دوستوں مسلم لیڈرشپ کو ذرا آپ عقل کے ناکھن لینے ہوں گے ورنہ پھر یہ ہوگا کہ پوری دنیا یونائٹیڈ ہو کے آپ کے خلاف چلے گی اور یہ آخری میں میں آپ کے سامنے جو ویڈیو رکھ رہا ہوں دو منٹ ڈھائی منٹ کی ویڈیو ہے یہ ایک ارگنائزیشن ہے اخوان المسلمین مسلم بردرہوٹ انگریز نے جب میڈل اسٹ اور انڈیا پہ قبضہ کیا تھا اور رول کر رہا تھا تو وہاں پہ ایکسٹریمزم اور جہادزم کو پروموٹ کرنے کے لئے انڈیا میں جماعت اسلامی بنائی تبلیغی جماعت بنائی بریلوی جماعت بنائی اور دیو منٹ جماعت بنائی چار ایکسٹریمسٹ مسلمان ارگنائزیشنز بنائیں اور یہ بریلویوں میں سے آج پاکستان میں ٹی ایل پی ہے یہ دیو منٹیوں سے آج پاکستان میں تالیبان ہے تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی فساد کی جڑڑیں تو اسی طرح میڈلیسٹ میں انگریزوں نے بنائی تھی اسلامی برادرہوٹ اخوان المسلمین اخوان المسلمین کا یہ چارٹر ہے یہ بھی پرانی ویڈیو ہے نائن الیون سے پہلے کی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ان کا منیفیسٹو کیا کہتا ہے کہ ہم کس طرح اسلام کو پوری دنیا میں لانا چاہ رہے ہیں عزیز دوستوں یہ ہے صورتحال اس کے بعد آپ کیا توقع کریں گے مجھے ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے میرے اس ویڈیو پہ میرا یوٹیوب چینل ہی بین ہو جائے کیونکہ آفٹر آل اپیزمنٹ ابھی تک جاری ہے اور ان پہ بات کرنا بھی گناہ ہے جیسے بھارت میں تو عزیز دوستوں یہ ہے صورتحال کیپ سپورٹنگ عزیز دوستوں آپ کی سپورٹ پہ یہ چینل چل رہے ہیں کیپ سپورٹنگ جائے ہند سپورٹنگ جائے ہمینے لے دوسرم بہترین حاند نشان کی سپورٹنگ جائے ہند رو ایت سپورٹنگ منزم بارد سپورٹنگ جائے ہند ہے کہ کوئی ہمین سپورٹنگ جائے ہند آمنہ علیہ و ملائے ایشترین کرنے یا ایشترائی غرفی انداری ہیں اور تنراپر حضوری کے لئے کامیم اور کرنے والا حضوری کے باتے کے پاس اولานے لئے وہ خیزوں سے سيرائے اور آخری کے پاس اوپر علیوں کو اللہ اصاف کیا ہے پس میں صدای لئے امیرانی اقوام کی حضورت ہے اس کے لئے لئے برندے کی ، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سمتشفہ سلام علیکم دمونام اسم نور موظف اکر ایسلام اسلام breasts موسیقی